ڈیوز ایٹی انڈیا دلی جانے کا فیصلہ کر لیا ہے یعنی دلی کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے دس بجے کسان جو ہیں وہ دلی پہنچنا شروع ہو جائیں گے چنڈگر میں جو بیٹھک ہوئی پانچ گھنٹے لمبی یہ بیٹھک چلی دو دو کیندری منطری اس میں شامل تھے لیکن کسانوں کا کہنا ہے کہ یہ بیٹھک جو ہے بے نتیجہ رہی ہے کئی مددوں پر سہمتی نہیں بنی ہے اور آج صبح دس بجے دلی کے لیے کچھ کرنے والے ہیں کسان ہم لوگوں نے لمبی باتچیت کی ہے سرکار کے ساتھ ہر مددے کے اوپر ڈسکسن ہوئی ہے ہم نے سرکار کا جو بھاپ دیکھ لیا ہے ہمیں نہیں لگتا سرکار کسی مانگ پر سنسیریس ہے ہمیں نہیں لگتا کسی مانگ کو اچھت ڈھنگ سے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے تو ہم نے لمبا سب باتیں ان سے کی ہر بات پر لمبی ڈسکس کی ہمارا کوشش تھی ہم کسی قسم کا ٹکراو نہیں چاہتے ہم چاہتے تھے مل بیٹھ کر مسئلے کا حل ہو جائے سرکار کے من میں جو مجھے لگتا ہے ایک ایسی بات ہے پھر اس کے من میں کھوٹ ہے ہماری مانگوں کو لے کر سرکار سیریس نہیں ہے کسانوں کا کہنا ہے کسان سرکار پر مانگے نہ ماننے کا عروب لگا رہے ہیں لیکن کیندری منٹری ارجن منڈا کا کہنا ہے کہ کسانوں کے ساتھ کئی مددوں پر گمیرتہ سے بات ہوئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن مددوں پر بات نہیں بن پائی ہے ان پر باتچیت کے ذریعے سمادھان نکالا جائے گا کسان سنگٹھنوں کے ساتھ باتچیت بہت گمیرتہ پروبک بھی اور سرکار ہم ایسا چاہتی ہے کہ باتچیت کے مادھیم سے ہر کسی سمسیاں کا سمادھان ہم نکال سکتے ہیں استھائی سمادھان کے لیے ایک کمیٹی بنانے کی آو سکتا ہے اور اس میں ہم اپنی ساری باتوں کو رکھیں اور اس کا استھائی سمادھان ڈھونڈے تو منٹری ارجن منڈا کو آپ نے سنا ان کا صاف کہنا ہے کہ باتچیت کے ذریعے ہی سلیوشن سمادھان نکالا جا سکتا ہے اپنی مانگے مند مانے کے لیے کسان ایک بار پھر سے ڈلی کوچھ کرنے کے لیے تیار ہیں سرکار نے انہیں منانے کی خوب کوشش کی لیکن چنڈیگڑ میں ہوئی پانچ گھنٹے کی یہ میراثن بیٹھک اس کے بعد بھی کئی مددوں پر بات نہیں بن پائی اور کسانوں نے اپنا پردرشن جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے وہیں ڈلی کی کوچھ کو دیکھتے ہوئے ڈلی کی سبھی بارڈرز پر سرکشہ ویبستہ چوکس کر دی گئی ہے ڈلی بارڈرز کو پوری طرح سے سیل کر دیا گیا ہے اب ایسے میں بہت ساری دکت ہونے والی ہے کیونکہ یہ آفیس کا وقت رہتا ہے دس بجے کا وقت کسانوں نے جب اس ساندولن کے لیے دلی کچھ کرنے کی تیاری کی ہے پانچ گھنٹوں تک یہ بیٹھک چلی چنڈیگڑ میں یہ میراثن بیٹھک ہوئی جس میں دو دو کے اندری منتری موجود تھے لیکن اس بیٹھک کے بعد بھی کسی طرح کا کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکار ہماری جو سمسیہ ہیں ہماری جو پرابلمز ہیں ہماری جو مانگے ہیں ان کو لے کر سیریس نہیں ہے حالانکہ ارجن منڈا کو ابھی ہم نے سنا ان کا صاف یہ کہنا تھا کہ باتچیت کے ذریعے ہی سمادھان نکلے گا اور ہمارے تمام سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں باری باری سے ہم ان کے پاس جائیں گے اور سمجھیں گے کہ کس طرح سے جو بورڈرز ہیں وہاں کیا کیا تیاریاں کر کے رکھی گئی ہیں سب سے بہلے میں پریانکہ کا روک کرنا چاہوں گا پریانکہ آپ کہاں اس وقت موجود ہیں اور کیا بتا پائیں گی کس طرح کی تیاریاں سرکشہ بندوبست کیسے کیے گئے دیکھیں میں آپ کو سیدھی تصویریں دکھا رہی ہوں دلی ہریانا کے ٹیکری بورڈر سے یہ پہلے آپ کو تصویر دکھ رہی ہے جہاں پر باریکیڈ کے اوپر کنٹیلی تارے لگائی گئی ہیں اس کے اگلے لیول کی باریکیڈنگ آپ کو دکھ رہی ہے جہاں پر جو ٹرولی ہوتی ہے اس سے پورے راستے کو بلوک کیا گیا ہے اب تیسری تصویر آپ دیکھیں گے جو بڑے بڑے کنٹیلی ہیں ان میں مٹی پتھر بھر کے انہیں کلوز کیا جا رہا ہے تو یہاں پر فیلہال اس بڑے کنٹیلی میں جن کی ہائٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اوچے یہ ہیں ان میں مٹی بھرنے کا کام کیا جا رہا ہے اور پھر دوبارہ سے یہ باریکیڈز لگے ہوئے ہیں جن کے اوپر کٹے ہیں یہاں پر لگائے گئے ہیں بڑے بڑے سمنٹ کیوب ہے لیکن ایک خاص تصویر پنکش میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کیونکہ پچھلی بار جو یہاں پر پورا کسان آندولن ہوا تھا تو کیونکہ ہم بہادرگر جھجر کے پورے علاقے میں ہیں جہاں پر میں اس وقت پھڑی ہوں یہ ہریانہ میں انٹر کر چکی ہوں تو یہ تصویر میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں لوگوں نے کس طریقے کے پوسٹرز لگائے ہیں بے حد اہم ہیں یہ پوسٹرز کہہ رہا ہے کانفرڈیشن آف بہادرگر انڈسٹریز کی طرف سے لگائے گیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ بہادرگر کے ادیوگوں اور کرمچاریوں کی طرف سے کسان بھائیوں کو ونمر پراتنا ہمارے پریواروں کے لیے ہمارا روزگار چلنے دے یہ اس پورے بارڈر کی کہانی جو ہے یہ بتاتا ہے کیونکہ یہاں سے پوری انڈسٹریز شروع ہو جاتی ہیں اور جیسے ہی کسانوں کے آنے کی بات تیاریاں پولیس نے یہاں پر کی ہے سارے سامان کو یہاں پر لگا دیا گیا ہے بلکل تو ٹیکری بارڈر پر کس طرح کے سرکشہ بندوبست کیے گئے ہیں وہ تصویریں ہمیں دکھا رہے تھیں پرنکہ کانپال ہماری سیوگی زیادہ جعوید کا میں رکھ کرنا چاہوں گا جعوید کلاب سنگو بارڈر پر تھے اور آپ یہ بتا رہے تھے کہ جو نیشنل ہائیوے ہے جو چنڈگر سے دلی کو جوڑتا ہے وہ بھی پراباویت ہو سکتا ہے آج آپ کہاں ہیں کیا تصویریں دکھا پائیں گے کس طرح کی تیاریاں کی گئی ہیں پرشاسن کی طرف سے پولیس کی طرف سے دیکھیں ہماری موجود کی پنکہ سنگو بارڈر پر ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ تصویر دکھانا چاہتا ہوں کس طرح سے جو ہائیوے کی دونوں سائٹ کی لین ہے ان کو پوری طرح سے بلوک کیا گیا ہے اور یہاں پر بیریکیٹس کے اوپر کٹینی تار لگائی جا رہی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑے پیمانے پر تیاریاں کی جاری ہیں اور ادھر زرہ ارسینک بلوں کی تیناتی اور ان کی سنکھیا بھی دیکھ لیجئے کتنی بڑی سنکھیا میں یہاں پر ارسینک بل تینات ہے اس کے علاوہ کنٹینرز لگائے گئے ہیں لیکن آج جو تیاریاں ہمیں دکھ رہی ہیں وہ کل کے مقابلے اور زیادہ ہیں آج ہمیں یہاں پر ریپیڈ ایکشن پھوٹس بھی یہاں پر نظر آ رہی ہے جائکشن تھوڑا اب ہم اس طرف سے تصویر دکھائیں گے کہ یہاں کیا ستھیتی بن رہی ہے دنگا نیانتران ماہن یہاں ابھی ابھی آ کر لگایا گیا ہے اور یہ جو پوری سڑک ہے دراصل جو دونوں سائیڈ کی لینے وہ تو بند کی گئی ہیں لیکن جو مین ہائیوے ہے فلایور کا اس پر بھی ایک لینے ہی چل رہا ہے یہاں آپ دنگا نیانتران ماہن کی تیناتی ہو گئی ہے آر ایف کی تیناتی ہو گئی ہے اور اس پورے روڈ پر اگر آپ دیکھیں گے جو بلکل پوائنٹ ہے دلی اور ہریانا کو جوڑنے والا وہاں بھاری سرکشہ بن تیناتی ہے پورے علاقے میں آپ کو بیریکیٹس حضر آئیں گے اور دیکھیں بلکل شروعات میں آر ایف کی تیناتی کس طرح سے وہاں پر تیناتی اب بڑھائی جا رہی ہے اور ٹرافک کو کنٹرول کیا جا رہا تھے یہ سمجھئے کہ جب لوگ آئیں گے جائیں گے تو ان کو بہت بڑی پریشانی ہونے والی ہے جو دلی اور ہریانا کے بیچ میں ٹریول کرتے ہیں کیونکہ ابھی صرف یہ ایک لینڈ چال ہو ہے اور اگر استطیق اور خراب ہوتی ہے تو یہ پورا روڈ بلوک کر دیا جائے گا اور مطلب آپ سمجھئے کہ دلی اور ہریانا کا یہ ہائیوے بلکل بند ہو جائے گا یہ ایک لینڈ چل رہی ہے بلکل تو ابھی تو شروعات ہے لیکن جیسا کی ہمارے سہیوگی جعبید بتا رہے ہیں کہ دن چڑے گا دس بجے کا وقت کسانوں نے تیگ کیا ہے جب وہ دلی کی طرف پوچھ کریں گے تو ابھی کچھ لینڈ کھول کر رکھی گئی ہیں لیکن یہ سب لینڈ بند کر دی جائیں گی کس طرح سے جو بیریکیڈنگ ان کو کنٹیلے تار بھی چھا دی گئے ہیں پوری تیاریاں کی گئی ہیں لوینہ ہماری سہیوگی ہمارے سہیوگی جوڑی ہے لوینہ اگر دیکھا جائے تو دو سو کسان سنگٹن شامل ہو رہے ہیں اس آندولن میں جو کسانوں کی طرف سے رکھا گیا ہے تو ایسے میں اب چونکہ دفتر جانے کا وقت ہوگا سکول جو ہیں حالانکہ سکولوں میں تو زیادہ تر آن لائن کر دیا گیا ہے لیکن کافی دکت ہونے والی ہے بلکل پنکج آپ کا جو سوال ہے اس کو جواب کے طور پر میں تصویریں سب سے پہلے دکھا دوں گے کیونکہ آپ دیکھئے جہاں پر اس وقت میری موجودگی ہے پنکج یہ وہی راستہ ہے جو دلی کے لیے جوڑتا ہے آپ تصویر دیکھیں گے آپ کو آگے لکھا ہوا بھی دکھائی دے گا دلی کی طرف یہی راستہ جاتا ہے اب اس کے دو پہلو ہیں جو سمجھنے ہوں گے پہلا یہ کہ جب یہ کنٹیلے تار یہاں پر لگا دیے گئے ہیں کئی لیئر کی بیرگیٹنگ مجھے یہی سے دکھائی دے رہی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسان اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دلی کوچ کریں گے تو پھر آخر کیسے کریں گے کیونکہ یہاں پر جو پختہ بندوبس ہے اور آپ یہ یقین مانیے کہ یہ صرف کسانوں کو روک دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ اسی لیے بھی ہے کیونکہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے اگر کسی بھی روپ میں یہاں پر ماحول بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور دوسرا پہلو پنکہ جس کا یہ ہے میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دوں کہ یہاں پر جو یہ راستہ بند کر دیا گیا ہے تو اب جو عام ویکتی ہے اس کے نکلنے کے لیے جو پی کار ہوتا ہے وہ دس بجے نو بجے کا ہی سمیں ہوتا ہے تو پھر وہ اگر یہاں سے جانا چاہے گا تو پچاس میٹر یا سو میٹر کی اگر دوری ہے تو اسے کئی کلومیٹر لمبا اب راستہ لے کر جانا ہوگا ایک اوپر فلائیوور کی تصویر بھی زرم ہے وشال کو کہوں گے کہ دکھا دے یہاں پر بھی پنکج اب سے تھوڑی دیر کے بعد چونکہ ٹرافک بڑھنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ اب یہی راستہ رہ جاتا ہے اور یہ بھی عام لوگوں کے لیے جو یہاں سے دلنی جانا چاہتے ہیں تو اب آپ سوچئے کہ جب سارے لوگ ایک ہی طرف چلے جائیں گے تو یہ بہت لازمی ہے کہ ٹرافک بڑھ جائے گا اب ایسے میں لوگوں کی سمیسیاں بڑھ جائے گی اور پنکج میں ایک بار پھر سے آپ کو کئی مرتبہ کی اپنی ریپورٹنگ کے اسی جگہ سے انوبھم کی آدھار پر بتا دیتی ہوں کہ جب بھی ہم نے یہاں پر جمعورہ دیکھا ہے کسانوں کا یا کوئی بھی ایسی تصویر دیکھئے تو سب سے زیادہ جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ عام بیقتی ہی ہوتے ہیں عام جنیتہ سب سے زیادہ سفر کرتی ہے حالانکہ کسان ہی ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو دکت نہ ہو ہماری منشاہ یہ نہیں ہم صرف چاہتے ہیں کہ سرکار ہماری مانگے مانے اور ہم شانتی بروقت طریقے سے پردرشن کریں گے لیکن لوگوں کو دکت ہوتی ہے عام لوگوں کو دکت ہوتی ہے آفیس گوز ہیں سب سے زیادہ پریشانی انہیں بھی ہوتی ہے چپے چپے پر میرے سعیوگی تینات ہیں ہمیں بتا رہے کہ کس طرح کے حالات ابھی بنے ہوئے کیسے سرکشہ بندوبست کیے گئے ہیں کیسے انتظامات سرکار اور پرشاسن کی طرف سے کیے گئے ہیں اس آندولن سے نپٹنے کے لیے ریما پرساد میری سعیوگی ریما آپ کہاں ہیں اس وقت اور کیا بتا پائیں گی کیا تصویریں دیکھ پا رہی ہیں میں پنکجو سنگھو بارڈر پہ ہوں جو سال 2021 میں کسان آندولن کے لیے سینٹر پوائنٹ بنا ہوا تھا اور آج کی تاریخ میں اسی گھٹنا کو یاد کرتے ہوئے اسی کسان آندولن کو یاد کرتے ہوئے پولس نے جو تیاریا کر رکھی ہے ویسے تو ہر بارڈر پہ چوکسی ہے لیکن سنگھو بارڈر آتے آتے تصویریں بلکل بتل جاتی ہیں اور یہاں کی تصویریں میں دکھاؤں گی لوگوں سے زیادہ پولس کرنیوں کی تیناتی لوگوں سے زیادہ ریپیڈ ایکشن فورس کی تیناتی اور یہ سب اس لیے کیونکہ دوہری چناؤتی ہے دلی پولس کے سامنے اس دلی پولس کے سامنے جس کا پورا تقریباً ایک سال کا سال 2020 نومبر سے لے کر 2021 دسمبر تک کا جانب ہو رہا ہے کسان آندولن کا اس میں سب سے زیادہ کسی کو دکھتے آئی تو دلی، ہرویانہ، پنجاب ان جگہوں پہ رہنے والے آن لوگوں کی جن کا باستہ اور جن کے گھوٹس یہی ہیں میں ذرا اپنے درشکوں کو دکھانا چاہتی ہوں کیونکہ یہاں سے آنے جانے والے لوگ جو صبح صبح مزدور آ رہے اور جا رہے ان کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ہاں دلی پولس کی چوکزی ہے لیکن احتیاطاً خدم یہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ سب جگہ پہ بیاریکیٹ کر دیا جائے دربی تتوہ نہ پہنچے کیونکہ عمومن ہم نے دیکھا ہے کہ آندولن کی آر میں کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن سے پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں ان تمام گھٹناوں کو بھاپتے ہوئے پولس نے اس طریقے کی تیاریہ کیا ہے ہاں یہ سچ ہے کہ کسانوں کی جو مانگے ہیں وہ واجب ہے ان کا یہ حق ہے یا ان کا عدھکار ہے اور پہلی دفعہ ایسا ہے کہ سرکار ان سے باتچت کر رہی ہے آندولن شروع ہونے سے پہلے سرکار کئی ساری شرطیں مان چکے ہیں لیکن دو ایسے پوائنٹ سے جن پر ابھی سہمتی نہیں پھلیے بلکل تو ابھی تیاریہ پوری کر لی گئی ہیں لیکن ایسے میں ستھیتی جو ہے وہ ہاتھ سے نہ نکلے اس کے بھی انتظام کر دیے گئے ہیں کوئی بھی ساماجک تتو اس طرح کے آندولن میں شامل نہ ہو ان سے کیسا نپتا جائے گا اس کی بھی تیاری کر لی گئی مانو میرے ایک اور سہیوگی ہمارے سے جوڑے ہیں مانو آپ گازیپور بورڈر میں ہیں یہ وہ بورڈر ہے جو گازیاباد سے دلی کو جوڑتا ہے اور سب سے زیادہ ٹرافک اس پر رہتا ہے آپ کیسی تیارے دیکھ پا رہے ہیں پنکش دیکھیں آپ کو وہ دور یاد کرنا ہوگا جب اس ہائیوے پر کافی جام لگتا تھا اس کے بعد آٹھ سے دس لین کا یہ ہائیوے بنا دیا گیا لیکن حالات اس لیے نہیں ستھوڑے کیونکہ یہاں پر لگاتار پریزرشن ہوتے ہیں اور تین سال سے ہم لگاتار یہ دیکھ رہے ہیں سیدھا اپنے درشکوں کو تصویریں دکھاتے ہیں اور تمجھئے یہ وہ تصویریں ہیں جو ان لوگوں کو دراتی ہیں کیونکہ سوہ آٹھ بجے کے بعد یوپی سے لوگ دلی کے لیے پوچھ کرتے ہیں اپنے دفتاروں کے لیے اور بچے جو اپنے سکول جانے کے لیے اب تقریبا ساڑھے چھے بجے کے بعد سے ہم ایسی تصویریں دیکھ رہے ہیں دو سے ستین کلومیٹر لنبا جام میں یہاں پر دیکھ پا رہا ہوں کیونکہ مجھووراں پولیس کو یہاں پر کسان اندولن کے چلتے پہلے سے حسیات برتھتے ہوئے لنبے بیریکیٹس یہاں پر لگائے گئے ہیں اور یہاں پر میں کھڑا ہوا ہوں یہ دو بڑے بڑے ڈمپرز ہیں جن کے بھیتر مٹی بھری گئی ہے اور ضرورت پنڈے پر ان کو سڑک جام کرنے کے لیے پولیس استعمال کرے گی جس طریقے سے جو پردشن کاری خسان ہے وہ دلی نہ پوچھ کر پائے تو یہ وہ تصمیریں ہیں جو گازیپور کو کہیں نہ کہیں آپ دیکھئے تیزہ تصمیر دیکھئے یہاں پر ایک بڑی بات یہ ہے کہ اس بار دلی پولیس تھوڑا ہائٹیک طریقے سے کام کر رہی ہے جو دلی پولیس کے پرانے واہن ہے جو کواڑ میں پڑے ہوئے تھے ان کو یہاں پر رکھا گیا جس سے کی سڑکے جام کری جا سکے آپ یہ دیکھئے پرانی بس کو یہاں پر کرن کھیچ کر لے جا رہی ہے اور یہ وہ راستہ ہے جو دلی میرٹ ایکسپریسے جسے ہم کہتے ہیں پنکج تو یہ پورا راستہ تو اس سے ٹائروں کو پنچر کرنے کے لیے استعمال کیے جائے گا تو پولیس بھی ہائٹیک سریکی سے کام کر رہی ہے اور آپ آگے کی طرف دیکھیں گے تو دلی سے جو میرٹ کی طرف جانے والا راستہ ہے وہ بھی پورا بند ہو گیا ہے یعنی سفتے زیادہ پریشانی اگر کسی کو ہو رہی ہے تو پچھلی بار جس طرح سے کسانوں کا ہاندولن ہوا تھا اس میں جو کمیہ رہ گئی تھی انہیں کیسے پورا کیا جائے اس کے بھی بندوبست پولیس کی دوارہ کیے گئے ہیں ایک بار پھر سے رکھ کریں گے جعوید کا جعوید آپ دکھا رہے تھے کئی لیئر کی جو ہے وہ بندوبست کیے گئے ہیں سرکشہ تیاریاں کی گئی ہیں اب جیسے جیسے وقت دس بچتے جائیں گے تو اور تیاریاں جو ہے بکتہ کر لی جائیں گی کیا کچھ اور تصویریں آپ دکھا پائیں گے دیکھیں کسان آندولن کا یہ گواہ رہا ہے سنگو بورڈر اور اب یہاں پر اسی طرح کی تیاریاں ہیں کیونکہ ایک سال کا پردرشن کسانوں کا دیکھا اس سنگو بورڈر نے اور آپ یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے آر ایف کی تیناتی یہاں پر موجود ہے آر ایف کی مہیلہ ٹکڑی بھی یہاں پر ہے اور آپ تصویروں میں دیکھیں گے کتنی بڑی سنکھیا میں آر ایف کی یہاں پر تیناتی کی گئی ہے یہ وہ بورڈر ہے جو کی ہریانہ پنجاب سے آنے والے کسانوں کے لیے سب سے مکھے راستہ ہے کیونکہ یہی پر ہی کئی بار جب پہلے پروٹسٹ ہوئے تھے تو ٹکرا ہوا تھا تو بڑی سنکھیا میں آپ دیکھیں یہ روڈ کے ایک طرف آر ایف کی تیناتی ہے یہ دوسری طرف کی ہم میں تصویر دکھاتا ہوں تو دوسری طرف بھی آپ دیکھیں گے تو آر ایف کی بڑی سنکھیا میں تیناتی آپ کو نظر آئے گی لیکن یہ سڑک ابھی آپ چل رہی ہے اس پر ٹرافک سلو ہو گیا ہے کیونکہ ایک لین اس پر چل رہی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ اب آنے والے سمیں میں اس پر کتنی مشکلے ہونے والی ہیں کیونکہ جب کسان دلی کی طرف کوچھ کریں گے تو اس روڈ کو پوری طرح سے بلوک بھی کرنا پڑ سکتا ہے بند بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو تیاریا پوری ہیں کیونکہ یہاں پر بڑے بڑے بیریکیٹس پہلے سے ہی رکھے ہیں کیونکہ اگر وہ جب آئیں گے یہاں پر تو ان کو پوری طرح سے بند کر دیا جائے گا بلکل تو کسانوں نے آبان کر دیا ہے دس بجے کا وقت ہے جب دلی چلو یہ تیاریاں کسانوں کی طرف سے کی گئی ہیں کہ دلی پہنچنا ہے بیٹھک پانچ گھنٹے چلی وہ بے نتیجہ رہی اور ان کا کہنا ہے کہ سرکار سیریس نہیں ہے دوسرے طرف سرکار نے کہا ہے زیادہ تر مانگے مان لی گئی ہیں اور بیٹھک سے ہی نتیجہ نکل سکتا ہے سمادھان سولیوشن نکل سکتا ہے تو کس طرح کی تیاریاں کی گئی ہیں وہ ہمارے سعیو کی بتا رہے تھے فلال جعوید آپ کا ریما پریانکا لوینہ اور مانو آپ سبی کا بہت بہت شکریہ واپس آپ کے ساتھ جڑیں گے جب کچھ اور اپ ڈیٹ آپ کے پاس ہوتا ایک چھوڑا سا بریکیاں لے رہے ہیں فارن واپس حاضر موسیقی